بسم اللہ الرحمن الرحیم و خاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علیہ لبیتہ القیبین الطاہرین الذین ابحب اللہ عنہم رجس و طہرہم تطہیرہ و لعن الدائم على عدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستقم کم عمرت و من تابہ معاک سورہ حود کے آیت کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے حبیب سے اپنے کہ حبیب استقامت کرو ڈٹ کر جمع رہو ہرگز پیچھے مت ہٹنا و من تابہ معاک اور جو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں ان کو بھی یہی حکم ہے موضوع آپ کے سامنے ہے واقعہ کربلا حدیث اور روایات کی روشنی میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اتنے حساس موضوع پر کربلا کا واقعہ گفتگو کی جائے تو اتنے عجیب و غریب نظریات ہمارے نوجوان یوٹیوب اور یہ سب ان چیزوں پر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کوئی بھی بات حتی اگر احادیث کی روشنی میں بھی کی جائے اور وہ کسی کی آبا قبا سے جا کر ٹکرا ہے تو مولانا انہوں نے یہ کہہ دیا بھائی دیکھیں انہوں نے یہ کہہ دیا انہوں نے یہ کہہ دیا میں سب کی تغیر سن کر آیا نہیں ہوں لہٰذا کوئی یہ نہ کہہ کہ مولانا نے ان فلان صاحب کو رگیت دیا ان پر چوٹ کر دی ان کو دھکیل دیا ان کی بات کو غلط ثابت کر دیا یہاں پر جو بات میں کر رہا ہوں وہ قرآن کی آیت ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا آپ نے استدلال صحیح سے نہیں کیا یا جو اصول کافی کی روایات ہیں غیبت نومانی کی روایات ہیں اصل میں ہمیں کربلا کو خالص طریقے سے سمجھنا پڑے گا اور خوب کان کھول کے سنیں آپ حضرات یہ جیسا کہ سن رہے ہیں اور کربلا کے بارے میں پہلا مرحلہ یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ کربلا سے کوئی فقی حکم نہیں نکالا جا سکتا اگر نکالا جا سکتا ہے یا نکالا جا سکنا ممکن ہوتا یا نکالا جا سکتا ہوتا تو بارہ سو چودہ سو برس ہو گئے ہیں کسی امام نے واقع کربلا کو بیان کرتے وقت کیوں کسی فقی حکم کی بنیاد قرار نہیں دیا کون سا فقی حکم ہے کہ ایک بچی کو ایک نامحرم کے حوالے کر دیا جائے کون سا فقی حکم ہے مریم نامحرم ہے جناب زکریہ کی خالو ہیں نامحرم ہیں ایہم یکفل مریم کون کفالت کرے گا مریم کی جب براہ راز خدا آ کر اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے تو آپ کی سنڈے منڈے سکول کے مطابق گفتگو نہیں کرتا دینیات کلاسس کے مطابق یہ اپنی توزن مسائل آپ اپنے پاس رکھئے خدا جب براہ راز گفتگو کرتا ہے اپنے بندوں سے تو وہ اس فق کے مطابق نہیں کرتا جو فق آپ پڑھنے مولانا تو یہ فق غلط ہے یہ فق بالکل صحیح ہے حق ہے آئمہ اہلِ بیت سے آئی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے اسی کے مطابق آپ اپنی قبر میں اتریں گے اسی کے مطابق آپ کو اپنے زمنوں کو بری کرنا ہوگا اسی کے مطابق عمال کو صحیح کرنا ہے آپ کے لئے ہے علی ابن ابھی طالب کے لئے نہیں ہے یہ لہذا بچے جب آئمہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو مسئلہ شریعہ تھا بہت اچھی بات ہے مسئلہ شریعہ تھا جب قیامت میں جناب امیر سے ملاقات ہو تو اعتراض کر دیجئے گا مولا آپ نے توضیل مسائل نہیں پڑھی تھی لہذا آپ خوب توجہ فرمائیے اس بات پر خوب توجہ کرے انسان کہ بچہ پریشان ہے عجیب ایک مولانا مولانا حضرت سید شہدن اپنے مو پر خون ملا اچھا پھر تو نماز پڑھی تھی اگر پڑھی تھی پھر اور نہیں پڑھی تھی تو پھر کیا بگاڑ ہوگے تم کیا نہ کہا چاہتے ہو گھٹنے پر کسی کے کسی کا سر تھا اثر کی نماز نہیں پڑھی کیا بگاڑ ہوگے اس کا تم یہ امامت کو نا خوب توجہ کیجئے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ امام شریح حکم سے مبررہ اور منزہ ہے امامِ معصوم بھی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں اصلاً امامِ معصوم یعنی شریعتِ مصطفی لیکن آپ امامت کو اپنے فقہی پیرامیٹر کے مطابق ہمیشہ تولنے کی کوشش مت کیجئے یعنی ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ امام کے افعال اور عمال آپ کے فقہی پیرامیٹر پر اتنیں اس کو خوب اچھی طرح سے توجہ کی جائے گا گفتگو بہت ہے لیکن ذہن سالم ہو تو انسان گفتگو کرے نا جانے کیا کیا سن کے آپ آ چکے ہیں اور میں کوئی بات ایسی کروں جو آپ کے لئے سمالنا مشکل ہو روایات میں ہیں ہمارے واضح عقائد کے مطابق ہے یہ مولانا نے کیا کہہ دیا لہٰذا بڑا مشکل ہے مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنا لیکن آخر کب تک مطلب ہر آدمیہ کربلان ہو گئی ناؤزباللہ موم کی ناک ہو گئی جہاں جس کا یہ چاموڑا ہے لگتا ہے کہ کربلہ واقع ہوئی اور چھٹے اور پانچ میں امام کو علم ہی نہ تھا کہ ان کے جد نے کیا قربانی پیش کی امام حسین کو پتا ہی نہ تھا کہ انہوں نے کیا قربانی پیش کی اب یہ جو مجھے بہت نوجوان بچے دکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے میرے بزرگ ان سے مجھے گفتگو کرنے دیں اور پھر میں اپنا موضوع پر ہٹ نہیں رہا یہی موضوع ایسی پر رکھوں گا لیکن مجھے گفتگو کرنے دیں نوجوان بچوں سے وہ یہ بات ہے کہ آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں کوئی بات آئمہ کے بارے میں کہتے ہوئے آپ کو نہیں پتا یہ کس غلط ذاویے کی طرف آپ کا ذہن چل پڑا ہے جو آپ گفتگو سنتے ہیں ٹاک شوز میں جو آپ گفتگو سنتے ہیں مختلف مقامات پر ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ نہجر بلاغہ کھولی اور اس کے بعد سرکار وہ آیا کوٹ پینڈ میں اپنی آمام قباب شیروانی میں کھولی اور وہ اس کے بعد گفتگو کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں یہ مشکل یہ ہے سماج کے ساتھ کہ بچارہ کراچی کی اسطلاح میں گفتگو کروں دو پٹے کی جو ہوائی چپل پہن گے شلال قمیز میں برابر سے گزر گیا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنا دھیروں متعلیہ کیا ہوا حصول کافی کا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کس مدرسے میں کیا تدریس کر رہا ہے نہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ دکان کی طرح بورٹ لگائے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں یہ معاشرے کا کام ہے کہ جب علمی سوالات آئیں تو کریت کر علمی شخصیات کو ڈھوڑے علمی اشخاص کا کام نہیں ہے کہ دکان لگا کر پتھارہ لگا کر بتائیں یہ آپ بڑے خطرناک دور میں داخل ہو چکے ہیں آپ اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب ازاداری کے گلے پر چھوری پھرنا شروع ہو چکی ہے مجھے کوئی بات نہیں ہے کہنے میں اور دیکھئے کہ یہ چھوری رم جاتی ہے یہ ازاداری کی چاروں رگیں کٹ کر خون نکل کے ازاداری مردہ ہو جاتی ہے ازاداری اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ماتم کرے ازاداری نام ہے اس ماتم کا جو حسین ابن علی کے لیے ہو اگر آپ کے اوپر آپ کو ممبر سے یہ بتایا جا رہا ہے حسین ابن علی کی کوئی بھی تصویر کربلا کی جس کے بعد یہ ثابت ہو کہ حسین ابن علی سے زیادہ ذہین عبداللہ ابن عباس تھے حسین ابن علی سے زیادہ علم مکہ اور مدینہ کے صحابیوں کا تھا حسین ابن علی سے زیادہ علم مدینہ میں موجود بنی حاشم کو تھا تو اب آپ اس حسین کا ماتم کیے جائیے کیا یہ وہ حسین ہے کہ جو صاحب علم لدنی ہے پہلے تیہ کیجئے کہ آپ کس حسین کو کس ممبر سے کس طرح لے رہے ہیں وہ حسین ابن علی جو زیارت وارث میں ہیں میں گواہی دیتا ہوں مولا کہ آپ کے نو بیٹے سید سجا سے لے کر حضرت حجت تک یہ سب کے سب صاحب کلمہ نہیں ہیں یہ کلمہ توحید نہیں پڑتے یہ خود کلمہ توحید ہیں سنو اس بات کو سمجھو جب آپ امام حسین کی بات کہیں مفتی مشتہید مفسر عارف درویش صوفی قطب عبدال کی بات نہیں ہو رہی ٹھوکر مارے حسین ابن علی خاک جس پر گر جائے وہ قطب اور عبدال بن جائے آپ اس کی بات کریں لہٰذا میں پھر بچوں کو بتا رہا ہوں یہ جو آپ کو امام حسین بتایا جا رہا ہے یہ وہ حسین ابن علی ہے نہ جس نے اپنے والد سے کچھ سیکھا نہ جس کا معاشر اور سماج کے بارے میں متعلیہ تھا نہ جو سیاسی چالبازیوں کو سمجھ پاتا تھا نہائے سیدھا تھا اور جس طرح سے مورخین نے الزام لگایا نعوذ باللہ زدی تھا خود تو مرے کٹے اصحاب کو مروایا اور بیوی بچوں کو اسیر بنایا یہ وہ حسین ابن علی ہے جس کو آپ ڈھونٹے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں سنچر ممبر سے کھڑے ہو کر بھائی کس بات پہ یزید چھوکمت اللہ اس کے بعد بنو میا پھر پنپ نہ پائے ہمیں کیا باتیں کر رہے ہیں بنو میا بنو عباس جا کر کتاب کھل لیے کرو زیارت پڑ ہو جا رہا فاطمہ زہرہ کی اولاد اور بنو میا اور بنو عباس علی ابن ابی تعالی فرمانے ہیں مجھے تحجب ہے زمانے پر کہ مجھے اس سے کمپیریزن کیا جانے لگا میرا جس کی آقاد نہیں کہ میرے قدموں تک پہنچ سکے اور آپ لگے بنو میا کی سرکار اپنے قبلے کو درست کیجئے بلہ ہے بے خدا قسم کہ چھری پھرنا شروع ہو چکی ہے اور کتنی یہ شرن میرے لیے صحیح نہیں کہ آپ کا ذہن کس طرح غافل ہو چکا ہے ازاداری کے میارات اور پیرامیٹر سے جائیے دوبارہ اسی مرحلے پر جب آپ کے باپ دادا اور آبا و اجداد ازاداری کرتے تھے یہ ویٹس اپ اور فیس بک کی ازاداری کو ہٹ آئیے کنارے پر اور دوبارہ آئیے اسی طرح سے حسین ابن علی کو مانگیاں ورنہ چھری پھر جائے گی چارہ روگے قط ہو جائیں گی اعداد یاربہ خون اتنا دکھ لے گا کہ ازاداری پھر کسی کام کی نہیں رہے گی کیا مطلب مطلب یہ کہ اہدِ الٰہی کیا مطلب اہدِ الٰہی کا یعنی مطلب یہ کہ کل جو میں نے مسائب میں جملہ پڑھا بی بی فرماری یہ تمہارے بابا سے اہد لیا تھا خدا نے تمہارے نانا رسول اللہ سے لیا تھا یا بقیتہ جدی وابی واخوتی یعنی یہ جملہ کل کا جملہ ترجمہ تو یاد ہے نا آپ کو یاد ہے کہ نہیں آپ کو ذرا چہروں پر چمک آئے تو میں آگے بڑھوں بات تو یہ بات جو آپ کی سمجھ میں آئے گی یہ جو بات فرمائی بی بی نے کہ تمہارے باپ دادا سے اور چچا سے اور بھائی سے اہد لیا تھا میرے الفاظ میں یعنی ایک اہد ہے اس کو اگر آپ جائیے بی بی زینب نے یہ جملہ کہاں سے کہا جب کربلا کے سفر پر نکلے تو فرمایا میرے لیے کٹ کر شہید ہو کر مرنے کا ایک زمین ہے جس کا انتخاب کیا جا چکا ہے خوب توجہ کیجئے گا حسین ابن علی چلے تھے اور یزید یکمت یہ ہوتی اور فلانی پولیٹیکل مومنٹ تھی اب حسین کے سامنے دو راستے تھے کیا لا تاہلات مزخرفات بکواس لگا رکھی ہے تین آپشن تھے چار آپشن تھے چاہا جا کے پڑھو جا کر واللہ تو فیح ایسے میرے امامے پر کہ اگر حسین ابن علی کی ازاداری اور حسین ابن علی کے معارف اور چھوڑی پھیری جا رہی ہو اور میں ڈروں کہ چار نادان قسم کے بچے جن کو ویٹس ایپ پر بیٹھنے کا شوق وہ کلپ بنا کر چلا دو پورے شہر میں کہے تو جو بھی نسیری ہو گئے نماز کے بارے میں لکھنا سیکھو پہلے نسیری نون سے لکھتے ہیں یا این سے اس کے بعد بات کرو یہ جا کر ان کو بتاؤ کہ جن کو پاس جاتے ہیں جو تمہارے ذہنوں میں لا تعلیات و مزخرفات بھر رہے ہیں اور وہ بھی سنیں کہ جو غلط اقائد بچوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے واللہ مد مقابل حجت ابن الحسن ہے اس کے وہ دشمنی جو کر رہا ہے اقائد تشیعوں کے ساتھ حسین ابن علی کو اس خالص طرح سے سمجھو خالص طرح سے سمجھو کہ جس طرح سے حسین ابن علی کو ان کے آباؤ اجدار نے سمجھایا حسین ابن علی کے نو بیٹوں نے سمجھایا جو کلمہِ تقوی ہیں خود امامِ سجاد کلمہِ تقوی ہیں کلمہِ تقوی پڑھتے نہیں ہیں یہ کلمہِ تقوی ہیں مولا نے فرمایا کیا فرمایا فرمایا رسول خدا نے خدا چاہتا ہے کہ تم کو مقتول دیکھے اور ان خواتین کو اسیر دیکھے یعنی حسین ابن علی جو گھر سے چلے ہیں تو جانتے ہیں کہ کون کون شہید ہوگا یہ خواتین اسیر ہوں گی تو مولانا یہ تو خودکوشی ہوگا بات اتنی بے دھنگی ہے اتنی بے تکی ہے اتنی احمقانہ ہے کہ میں اپنی مجھ جیسا ایک دو چار لفظ جس کو آتا ہے اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں کہ اس پر گفتگو کرنا لیکن سوڈہ انٹیلیکچولزم کو ذرا سا وائپ آؤٹ کرنے کے لیے سن دیجئے سخرات میں ظاہر کا پیالہ پیا تھا یا نہیں پیا تھا پیا تھا آج تک ہر آدمی تعریف کرتا ہے اس سے کہتے خودکوشی کر رہے ہوئی ہے معافی مانگ لیتا نہ پیتا جو جواب وہاں دو گئے نا وہ ہجاب یہاں پر بھی ہے اگرچہ واقعا شان حسین ابن علی کے خلاف ہے کہ میں سید شہدہ کی شخصیت کو آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کروں سخرات کی مثال کے ذریعے لیکن کیا کیا جائے زمانہ وہ ہے گاندی جی نے امام حسین کے بارے میں یہ کہا جنا صاحب نے یہ کہا کارل لائل نے یہ کہا جوٹ برنار شاہ نے یہ کہا کیا بات ہے امام حسین کی سرکار کون کہہ رہا ہے واہ واہ سبحان اللہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ رسول خدا نے کیا فرمایا کسی کو پتہ نہیں امیر مومنین نے کیا فرمایا جناب سیدہ نے کیا فرمایا یہ کیا آڑی ترچی بیس آگیوں کے ذریعے حسین ابن علی کے معاشرے میں چلانا چاہتے ہو اب بچے بڑے خوش ہو کر حد تو یہ ہے جوش نے فرمایا نا بوڑھے بھی ناشتے ہیں جوانوں کے غال میں ایک دفعہ دیوانگی کا عالم ایسا تاری ہوتا ہے کہ بوڑھے بھی ناشتے ہیں جوانوں کے غال میں یہ ناچ اچھلکوت جوانوں کا کام ہے بوڑھا پختہ حکمت کا مالک ہے جوش فرماتے ہیں بوڑھے بھی ناشتے ہیں جوانوں کے غال میں تو آپ کو حیرت ہوگی یہ مولانا ہے نمبر پر بیٹھتے ہیں یہ بھی اب وہ نا جانے کس نیت سے وہ ایک الگ دنیا ہے خلق اللہ رجالن خلق اللہ للخروب رجالن وہ رجالن لقصات و خریدی خدا نے جنگ کے لئے کچھ اور لوگوں کو خلق کیا ہے اور دسترخان پر بیٹھ کے پیالے میں شورمے میں ڈوبوڈوبو کی روٹی کھانے کے لئے اور لوگوں کو تو جو جس کے لئے ہے وہ اس کے لئے ایک ایک آدمی آپ میں سے ذمہ دار ہے اگر اس کے بچے ہیں اس کی اولاد ہیں اس کے گھر والے ہیں خالص ذکر ابھی عبداللہ سنوائیے اس کو خالص خالص کا مطلب کیا ہے کہ آڑی ترچی سیاسی تفصیلات جس میں نہ ہو زمزم میں نجاست ملا کر پینے کی شرعی جواز کوئی نہیں ہے اپنے خیالات کو مت ملائی ہے حدیثوں کے ذریعے سمجھئے امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھے گا ایک بار نوحہ خان مرسیہ سلام سوز مدھت قصیدہ تین شابان کا جگہ کوئی بھی چیز نجاست سے مبرہ نہیں ہے نجاست سے صرف کون مبرہ ہے جو انما یرید اللہ لیوذہب عنکم رشسہ حلال بیت ویتاہرکم تطہیرہ کی منزل پر ہے ہاں تفسیر ہے تعویل ہے ہر چیز کی ایک وجہ ہے کہ بی بیوں کو کیوں لے کر گئے خود کیوں گئے لیکن یاد رکھیے گا ایک ظاہری وجہ ہے ایک باطنی امام معصوم قرآن کی طرح ہے بلکہ این قرآن ہے جس طرح سے قرآن کی تفسیر ہے جس کو آپ ڈکسنری کے دریئے دیکھ کر تفسیر کرتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی اس لفظ کا یہ معنی وہ ہر کوئی کر سکتا ہے جس کو عربی اچھی آ جائے مفسرین کی کتابیں پڑھ سکے قوائد آ جائیں وہ تفسیر کر سکتے ہیں آپ جا کر آپ کو حق ہے دیکھئے یہ بات صحیح نکال رہا ہوں نتیجہ یا نہیں نکال رہا یہ ہے تفسیر ایک ہے تعویل یعنی کیا مطلب یہ آیت کس واقعے کی جانب کوڑ ورڈ کے طور پر نازل کی گئی ہے اس کا اختیار تو جس طرح سے قرآن کی آیات میں یہ دو پہلوں ہیں تفسیر اور تعویل تعویل یعنی حقیقت آیت کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ پروردگار عالم بتائے معصوم کی زبانی یا کہیے تعویل اشتہادی وہ ایک الگ گفتگو ہے وہ یہاں پر میں کرنا نہیں چاہتا اس کی جانب اشارہ کرنا نہیں چاہتا اسی طرح سے امام کا فعل بھی ظاہری تعویل ہوتی ہے اور ایک باطنی تعویل ہوتی ہے یعنی آپ دیکھ کے بتا دی کہ بی بیوں کو لے کر گئے بی بیاں ساتھ چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی بی بیاں ساتھ جانا چاہ رہی تھی لے کر گئے مشیعت الہی تھی اور اس کے بعد قید ہوئیں گئیں بی بی نے خطبہ بتایا یہ ایک تفسیر ہے لیکن اگر کوئی آپ سے یہ آ کر کہے کہ خداون تبارک و تعالی اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو تکلیف سے گزارنا چاہتا تھا تاکہ وہ صبر کریں اور اس صبر کی پاداش میں خدا امت مصطفیٰ کو عذاب سے بچا دیں کوئی اگر یہ کہے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اب جا کر کہیں مولانا اگر روایت میں ہے تو صحیح نہیں ہے تو غلط لہٰذا آپ سمجھنا اگر آپ کو ہے کربلا کے واقعے کو تو آپ بتائیے کہ تیرہ برس کے بچے کے اس گلے پر چھوڑی پھیڑنے کی تک کیا ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں واقعے کربلا کو تو بی بچوں کو میں نے کل یہاں پڑھا تھا آپ کے سامنے یہ واقعات پڑھے کہ نہیں پڑھے کوئی خود ذہن میں نہیں یہ پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھا تھا تو یہ سب واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کی جانب دیکھتا ہے ان سے امتحانات لیتا ہے اور قطن ضروری نہیں ہے کہ وہ انتحانات آپ کی سمجھ میں آئے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو زبا کرنا چاہا کیا درس لیتے ہیں آپ اس سے مردت نا ہم اس سے درس لیتے ہیں کہ یہ کوئی درس نہیں لے سکتے آپ اس سے آپ کے لیے فقہ کے لیے توضیل مسائلہ سرکار کیا درس لے سکتے ہیں کیا درس لیں گے لے جائیے بچے کو زبا کر دیجئے ہمیں ہر وقت قربانے کے لیے تیار رہنے چاہیے تو اتنی بھاری کوشت تھے کہ خدا نے آپ کو اتنی چھوٹی چیز سمجھانے کے لیے یہ تو خدا سمجھا سکتا تھا انتنصر اللہ یانصرکم ویثبت اقداماکم خدا کے دین کی مدد کرو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا آیت نے بتا دیا یہ اتنا لمبا چھوڑا سلسلہ چلانے کی ضرورت کیا تھی کہ بند خدا اسماعیل کے گلے پر چھوڑی پھیری جائے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اشارہ کروں انہذا لہوالبلاء المبین یہ بڑا کھلا امتحان تھا خدا چاہتا کیا تھا یعنی قلب ابراہیم میں وہ کیفیت پیدا ہو جو بیٹے کو زبا کرتے وقت ہوتی ہے اور تعبط سبمسیولی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طرح سے سر کو جھکائیں کہ زبا کر رہے ہوں اپنے ہاتھ سے بیٹے کو لیکن دل میں ناغواری کا تاثر نہ ہو غم کا تاثر نہ ہو رضا اور رغبت کے ساتھ حکم الہی کو ادا کریں اگر ابراہیم کے دل میں یہ طاقت ہے اب آؤ اس مرحلے پر یعنی پروردگار عالم دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنا جگر ہے ابراہیم تمہارے پاس اتنی طاقت ہے قوت قلب اتنی ہے کہ تم اس مرحلے پر آؤ اس مرحلے پر جو امامت کا مرحلہ ہے اپنے چہنے والوں کی لاشوں پر سے گزرنا پڑتا ہے لیکن حکم خدا کی بدولت آپ کو حق نہیں ہے اپنے گھر والوں کو کہیں تم بھی مر جاؤ جا کر قتل ہو جاؤ دیکھئے یہ بات ہو رہی ہے اس سطح کی کہ جس سطح پر نہ میں ہوں نہ آپ ہیں مشیعت الہی ہے ارادہ الہی ہے اذن الہی ہے وہ خدا جو اپنے بندے سے کہہ رہا ہے لہم ما یشاؤن یشتہون یشاؤن جنت میں جو چاہیں گے ملے گا جنت میں جس چیز کو ان کا دل چاہے گا ان کو ملے گا آدم کا دل چاہا ایک شجرے کو کھانے کے لیے پروردگار نے کہا کہ نکل جائیے پروردگار کچھ ہزار سال کے بعد یہی جنت ہوگی آدم ہوں گے کون سا خضب ہو گیا کون گمراہ ہو گیا کتے لوگ کافر ہو گئے کسی کا گلہ کٹا کسی کا مال ضائع ہوا میں یہ زہمت کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو باتیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ امرِ الہی کو سمجھیں اہدِ الہی کو سمجھیں کہ اس اہدِ الہی سے جو خدا نے رسول خدا پر نازل کیا اس کی حقیقت کیا ہے کسی حد تک ہم سمجھ سکیں لہذا اگر آپ نے بات سمجھ لی تو مسلسل سید شہدہ مسلسل یہ گفتگو فرما رہے ہیں اور جب ولادت ہوئی یہ سید شہدہ کی تو فرمایا کہ تمہاری امت اس کو قتل کرے گی اور مسلسل کئی مختلف مواقع پر رسول خدا نے جنابِ سیدہ نے گریہ فرمایا روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ ام سلمہ کے پاس حجرے میں تھے اور ام سلمہ نے گریہ کی آواز سنی آئیں پہلے بھی میں روایت بتا چکا ہوں پھر دوبارہ سنیے دیکھا رسول قد انقبہ موکے بل زمین پر پڑے ہوئے سجدے کی حالت میں اور امام حسین برکہ اللہ ظاہر ہی دیکھئے برکہ کا مطلب علاق ہے جلسہ کا مطلب علاق ہے جلسہ کا مطلب بیٹھے ہوئے ہیں برکہ کا مطلب ہے چاروں ہاتھ پاں کھول کر سینے کے بل پشتے رسول پر دراز کشیں آ رہی ہے وہی توجہ نہیں بٹ رہی رسول خدا کی اچھا کہ توجہ بٹے بھی تو خدا سے ہٹ کر اگر توجہ حسین کی طرف جائے تب بھی گئی خدا کی ہی طرف ہے دلیل سنجیجے خدا محبت کرتا ہے اس سے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے فارسی شاعر کا ایک شعر ہے خدا یا ہر راستے پر چلوں وہ تیری طرف لارا ہے رستہ لہٰذا اگر تجھ سے کوئی راہگیر پیٹ موڑ کر بھی چلے دور تو وہ تیری طرف ہی آ رہا ہے تو پروردگار حسین ابن علی جیسے حسین آ کر پیٹ پر بیٹھے بیٹھنے کا لفظ غلط ہے بارکہ یعنی ہاتھ کھولے پیر کھولے اور اپنا شکم مبارک اور سینہ مبارک رسول خدا کی کمر پر لگا دیا خدا سجنے میں اور وہی آ رہی ہے سنیئے آپ کس کے فرشیدہ پر آتے ہیں معمولی ذکر نہیں ہے یہ جبریل نے کہا کہ اتوحب ہو حسین حسین سے محبت کرتے ہو کہا کہ ہاں ہوا ایک نہیں میرا بیٹا ہے کہا امتو کا تفتنو بادک تمہاری امت پر ایک کٹھن اور ایک امتحان آئے گا وَتَقْتُ الْأُمَّتُكَ اور تمہاری امت اس امتحان میں یہ کرے گی کہ حسین کو قدر کر دے گی اب آپ نے توجہ کی امتحانِ الٰہی ہے واقعہِ آشورہ کس کے لیے جو حسین کے مخالف ہو گئے ناکام جو مولا حسین کے ساتھ ہو گئے کامیاب اس جمدے کو آپ رکھیے گا اگر تقریر کے آخر میں مجھے یاد رہا اور حالات نے اجازت دی تو میں ایک چھوٹی سی روایت کا ٹکڑا پڑھوں گا اصولِ کارفی سے آپ کے سامنے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے نکلنے والے آنکھوں آنکھوں سے آنسو نکلنے والے جو ہیں اس کی قیمت خدا نے کیا رکھی ہے اس کی قیمت خدا نے کیا رکھی ہے لہذا سمجھیا یہ گریہ وہ کرتا ہے یہ گریہ فلان کرتا ہے یہ گریہ کیا کرتا ہے گریہ جو کرتا ہے حسین کو پتا ہے پنجتن کو پتا ہے کسی معلومی کو حق نہیں کہ گریہ کے بعد میں اپنی طرف سے کچھ ڈالے چیز ہیں اگر اس طرح گریہ نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح گریہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ارے بھئی نماز مولانا صاحب آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ہاں تو ہمیشہ خدا کا خیال لاتا ہے کبھی صحب کیا تو اس نماز کا کیا فائدہ گریہ کی کمر تھوڑھیں جا رہے ہیں گریہ جو کر رہا کرنے دیجئے آپ یاد رکھیے دلیل مانگنے کی عادت ڈالی ہے جب تک مجمع اپنی عزت نہیں کروائے گا ذاکر اور عالم اس کی عزت نہیں کرے گا کہہ گا نہ اس کو کچھ پتا ہے اندھیرے میں جیسا پڑھا رہن دو نہ مجھے مطالعہ کی زحمت دوں اپنے آپ کو کوئی چار پائچ لاتا ہے لات مزخرفات بول کے میں چل آئے گا مجمع بھی کچھ ہم بھی کچھ مجلس اچھی ہو گئی یاد رکھئے گا خالص ترین چیزوں پر آ کر رکنا سیکھئے آپ خالص ترین چیز آپ کو خدا نے دیئے وہ خالص ترین چیز دی ہے کہ جس کی چادر میں داخل ہوتے وقت بھی جبرائیل اجازت مان کے آئے لہٰذا آپ ادھر 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 مجھائیے امت قتل کرے گی فَعَجْحَشَ بِالْبُقَ رسول اللہ خدا نے چیخ کر گریہ کیا چیخ کر گریہ کیا وَمَدْ دَيَدْهُ جبرائیل نے اپنا ہاتھ بڑھایا سفید مٹی لاکر دی کہا یہ مٹی اس جگہ کے جہاں تمہارا بیٹا گر کر شہید ہوگا ہاتھ میں مٹی ہے آئے پانچ عظیم المرتبت صحابی کھڑے جس میں سے تین خلافہ ہیں رسول اللہ خدا کے بعد کے ایک عبوزر ہے ایک سلمان ایک حضیفہ ہے تو یہ ہستیاں کھڑی ہیں کہا یا رسول اللہ کیوں بکا کر رہے ہیں کہا کہ میرے بیٹے کے بارے میں خبر دیئے اگر یہ صحابہ کرام گریہ کرتے اور رسول اللہ خدا چپ رہتے تو آپ کہتے ہیں حسین پر گریہ کرنا مستحب ہے صحابہ نے بچھے صحابی کھڑے تین خلیفہ رسول اللہ خدا کے بعد کے خلیفہ اول خلیفہ دوم خلیفہ چہارم اس خلیفہ یمانی سلمان ابوزر علی یہ تمام حضرات کھڑے اور اس کے بعد آئے رسول خدا نے گریہ کیا یہ صحابہ چپ رہے صحابہ گریہ کرتے رسول چپ رہتے آپ کہتے ہیں گریہ جائز نہیں تھا بلکہ ثواب تھا کیونکہ رسول خدا نے منا نہیں فرمایا یہ رسول گریہ کر رہے ہیں سمجھو تو صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گریہ کرنا سنت رسول خدا ہے کہ نہیں ہے لکڑی دانتوں پر ملتے ہیں آپ اجوا کھجور شوق سے کھاتے ہیں سنت یا گریہ کیا پھر اس کا بتایا یہ وہ مٹی ہے جہاں پر میرا بیٹا قتل ہو کر گریے گا لہٰذا واقعہ کربلا کو آپ پلاننگ کا نتیجہ مجھ سمجھئے کہ اس نے اتنا یہ کیا اب وہ کیا مجھے پتا ہے کہ کچھ ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا پھر مسلم کو کیوں بھیجا وہ ایک الگ گفتگو ہے اس وقت میرا موضوع نہیں ہے میں اس میں جانا چاہتا ہوں میرے سامنے بلکل تمام واقعات ہیں لہذا مقاتل کو پڑھئے میرے لئے کٹ کر مڑنے کی جگہ ہے جس کا اختیار کر لیا گیا ہے کیا فرمایا کربلا سے چلتے وقت مکہ سے چلتے وقت فرمایا کہ دیکھو من کانا بازلن فینا مہجتا وموطلن علا لقائل نفسہ فلیرحل معنا ولم یلہق بنا ومن لم یلہق بنا لم یبلغ الفت دیکھو یاد رکھنا تم میں سے جو خدا کے راستے میں اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لئے تیار ہو چکا ہے اور خون کو بہنے کے لئے تیار ہو چکا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے اور جو نہیں چلے گا تو مولا کو کہنا چاہیے کہ وہ شہید نہیں ہوگا مولا یہ نہیں فرما رہے فرما رہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا فتح اسے نصیب نہیں ہوگی تو بہت سے لوگ چل پڑے کہ فتح نصیب ہوگی لیکن جیسے جیسے کوفہ نزدیک آتا گیا لشکر ساتھ چھوڑتا گیا فتح کا معنی کب سمجھ میں آیا اثر آشور سمجھ میں آیا کہ فتح ہے کیا کیا مطلب فتح ہے کہ آپ ان انسار کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا انسار رسول اللہ السلام علیکم یا انسار دین اللہ السلام علیکم یا احبا اللہ و اودہ اہو سلام ہو تم پر اے شہدائے کربلا تم خدا سے محبت کرتے ہو خدا تم سے محبت کرتا ہے خدا تم سے مودد کرتا ہے تم خدا سے مودد کرتے ہو یعنی پروردگار عالم کی محبت تم نے پالی کس طرح سے پالی جگہ ملی حسین کے قدموں میں ظاہری لحاظ سے اس دنیا میں جگہ ملی حسین کے لحاظ سے وہ علی الارواح اللہ تی حلب فنہ ایک حسین کے چوکھٹ پر ہے شہدائے کربلا جنت میں نہیں ہے حسین کی چوکھٹ پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مجھے اچھی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیئے کیونکہ اگر کچھ اور مجموع ہوتا جو نہیں سمجھ پاتا تو ایک دفعہ سٹ پٹا جاتے کہ شہدائے کربلا جنت میں نہیں ہے مولا حسین کے چوکھٹ پر ہے سمجھ گیا میں کہ آپ کو پتا ہے کہ حسین کی چوکھٹ کہاں جنت کہاں اچھا جب یہ شہدہ کربلا سے گئے شہید ہو کر حسین کب شہید ہوئے اب یہاں تک بات آگئے یہ مجھے بات کرنے دی پھر میں روایت پڑھتا ہوں جلتے کیا ہیں سب سے پہلے حر شہید ہوئے سب سے آخر میں مختلف نام ہیں بنی حاشم میں سب سے آخر میں مولا پاس شہید ہوئے یہ سب کے سب حسین کی چوکھٹ پر ہے اب میں کیا کروں بچوں کو سمجھانے کے لئے میں یہ مثال بتا رہا ہوں چوکھٹ کا مطلب کیا ہے دیلیس دیلیس کمرے کی ہوتی ہے گھر کی اچھا حسین ابھی یہ ہے کربلا کے میدان میں شہدہ کربلا حسین کی چوکھٹ پر ہے تو حسین تو ابھی گئے نہیں ہے نا تو چوکھٹ وہاں کہاں سے آگئے ہیں مولا ہم آپ کی چوکھٹ پر تھے ہم گئے مشب آپ کی چوکھٹ پر تھے میں کہاں گا میں تو بھی یہاں پر ہوں میں نے تو اپنی کمرہ لیا نہیں ہوتل میں میں تو хочال میں مسافرخانہ میں کمرہ دوں آپ کے مولان ہم آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے میں کہاں نہ مجھے کمرہ کوئی الارٹ ہوا ہے نہ میرا کوئی گھر ہے نہ مسافرخانہ نہ ہوتل نہ کمرے کا نمبر تو آپ کس کی چوکٹ پہ بیٹھیں مجھے آنے تو دیجئے جس کمرے میں میں جاؤں گا تب آپ کہیے کہ ہم آپ کے دروازے پہ بیٹھے ابھی سے کیسے بیٹھ گئے اس کا مطلب یہ کہ کوئی اس عالم میں اس مشہد میں قم میں کوئی ایسا کمرہ گھر ہو کہ جو میری ملکیت میں ہو اور آپ وہاں بیٹھ جائیں آپ کہیں مولانا ہم بس آپ ہی کے دروازے بیٹھیں آپ آئیے تو صحیح تو حسین ہیں ابھی عالم دنیا میں شہداء کربلا مجھے نہیں پتا برزخ میں ہیں ان کی قیامت ہو چکی ہے اللہ جانے جو حسین ابن علی کی ساتھ ہے اس کی قیامت برزخ برزخ کیا سرکار وہ ایک الگ حساب کتاب ہے اس کا لہذا اس جگہ پر ہیں لیکن حسین ابن علی کی چوکٹ پر ہیں تو حسین تو جب جائیں گے اس دنیا میں تب حساب کتاب ہوگا مولا حسین کا بقول شخصے اور پھر ثواب ملے گا اطاعتوں کے انعام ملیں گے تب حسین کو کمرے ملیں گے محل ملے گا یہ تمام کی تمام چیزیں ملیں گی تب چوکٹ ہوگی تو یہ مولانا پہلے سے کیسے چوکٹ آگئی سرکار حدیثیں بہت ہیں جناب خدیجہ کی حدیث سے مدد لے سکتا ہوں جناب سید امیر الممنین کی حدیث سے مدد لی جا سکتی ہے آئمہ کی دیگر حدیث سے مدد لی جا سکتی ہے لیکن میں ایک سادی سے حدیث بتا کر چلا جاؤں کہ خدا فرما رہا ہے مکتوب عن یمین الارش خدا نے عرش پر اپنے عزل سے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے کہ حسین ہدایت کی کشتی ہے نجات کی کشتی ہے ہدایت کا چراغ ہے یعنی عرش پر ازل سے لکھا ہوا ہے تو تم اس کشتی کے ساتھ جڑ کے جب وہاں گئے تو اسی حدیث کے سائے میں بیٹھو گے عرش پہ جہاں جہاں حسین کی برکتیں ہیں وہ حسین کا چوکٹ ہے لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیں اچھا اب جو اہد الہی ہے میساق اور اہد دو لفظ تک میساق اور اہد کا فرق کیا ہے میساق کہتے ہیں اس اہد و پیمان کے اس مرحلے کو کہ جب آپ سے سختی کے ساتھ اس کو کئی دفعہ شدت کے ساتھ تحقید کر لی جائے وَلَا تَنْقُزُ الْأَيْمَانَ بَعْدَتْ مِساقِهَا یہ کہا جاتا ہے جملائے کہ صاحب جو آپ سے قسم دی گئی ہے اور اس کو جب میساق ہو چکا ہے اس کو آپ توڑیے مت سورہ رات اور سورہ بقرہ میں کہ پروردگار عالم جب اپنے ان بندوں کی بات کر رہا ہے جو خدا کے ایسے بند ہیں جو گھاٹے میں ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ يَنْقُزُونَ الْأَهْدَ یہ اہد کو توڑتے ہیں کب توڑتے ہیں کہ بادہ میساق ہے پکا تاقید ہو چکی ہے یعنی اہد کی جب تاقید لے لی جائے تو کہا جاتا ہے میساق ایک دفعہ آپ نے اہد و پیمان کیا ایک دفعہ ایک دفعہ نہیں آپ نے بار بار میساق اہد کی کا وعدہ لیا بار بار یاد دلایا دیکھو یاد ہے نا یاد ہے نا وعدہ کیا تھا یاد ہے نا اب یہ ہو چکا ہے تبدیل میساق میں لہٰذا آپ نے توجہ کی کل جو میں نے دو دو آیتیں پڑھیں انبیاء کے حوالے سے ایک سورہ آل عمران کی اور دوسرے سورہ احضاب کی وَإِذْ أَخَذْنَ مِنَ النَّبِيِّنَ مِيسَاقَهُمْ کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے میساق لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے میساق لیا نبیوں سے تمام لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتِنِ ایک رسول آئے گا تو یہ ہے میساق وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنے نبیوں سے میساق لیا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْ وَمِنْ عِبْرَاہِمْ وَمُوسَفْ عَلِيْسَ ابْ مَرْيَمْ وَمْأَخَذْنَ مِنْهُ مِنْهُ مِسَاخًا غَلِيظًا خود میساق نام ہے اس عہد کا جس کی بار بار تاقید کی جائے مستحکم کیا جائے اس تاقید کو اس استحکام کو اس بار بار ویریفائی کروانے والے کو اس بار بار جو ایکنالجج کیا ہے اناؤنس کیا گیا ہے امفیسائز کیا گیا ہے تاقید کی گئی ہے ارج کیا گیا ہے بچوں کیلئے ہم استعمال کر رہا ہوں اس کے باوجود ایک مرحلہ اور ہے غلیظ غلیظ کا مطلب عربی اور فارسی میں دنسٹی اس کی زیادہ رکھی گئی کہ دیکھو یہ جو ہم بار بار تاقید لے رہے ہیں یہ معمولی اہد نہیں ہے تو آپ نے توجہ کی اور پھر کیا فرما ہے وَيَغْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بَحِيَا يُوْسَلَا اور یہ کاٹتے ہیں اس رشتے کو توڑتے ہیں اس رشتے کو جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْز یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اولائے کا ہم الخاسرون یہ گھاٹے میں ہیں تو آپ میں توجہ کی کہ میساق ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے کس کے ساتھ خدا نے بندوں سے الگ میساق لیا انبیاء سے الگ میساق لیا تمام کے تمام میساقی خدا نے لیا اور کہا کہ جو میساق کو توڑے گا وہ گھاٹے میں ہیں جو میساق کو توڑے گا اس پر عذاب ہوگا جو میساق کو توڑے گا خدا اس سے ناراض ہو جائے گا یہ تمام کی تمام چیزیں اہد میں اور کل میں نے آپ کے سامنے بی بی زینب کو وہ جملہ پڑھا کہ یہ کربلا کا واقعہ کسی پولٹیکل الجبرہ کو رکھ کر ایکویشن کو میتھمیٹیکل وے میں سالف کرنے کا دو جمع دو چار چار اور چار آٹھ اب یہ آپشن اس کا نتیجہ نہیں ہے کربلا نکال کے پھیکو اپنے ذہن سے یہ ٹاک شوز کی بیماری سے باہر نکلو محرم نمبر آشور نمبر کو مت دیکھو سمجھو روایات میں کیا کہا گیا ہے فرمایا کہ تمہارے باپ اور تمہارے جد رسول خدا اور جناب عمیر ممنین سے اہد لیا گیا تھا یہ وہ اہد ہے بی بی زینب کو پتا ہے کہ اہد لیا گیا تھا عمیر ممنین چالیس عجری میں شہید ہوئے رسول خدا دس عجری میں سید شہدہ ساٹھ عجری ابھی کچھ گھنٹے پہلے سے شہید شہدہ شہید ہوئے بی بی کو علم ہے کہ یہ اہد تھا جو میرے بابا سے لیا گیا تھا یعنی بی بی زینب کو پتا ہے لیکن امام معصوم کو پتا نہ ہو اس کا مطلب ہے اہد تھا حسین اس وعدے کو نبھانے جا رہے ہیں بچپن میں آپ ایک جملہ سنتے تھے نوہوں میں وعدہ کفلی کو نبھانا پھر ایک عجیب قسم کے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس چیز کا مذہب اڑانا شروع کر دیا تو وہ اڑائیں مذہب مبارک کو انہیں کون سا وعدہ کفلی وعدہ کفلی کے واجب کرنے کی کیا ضرورت ہے بچپن میں کون سا وعدہ تو بچپن سرکار آپ اہل بیت کے گھرانے کو سمجھے نہیں ہیں ان کے جو دادہ تھے نا علی امرتزا جب ساتھ آٹھ سال کی تھی نا تو رسول خدا کے ساتھ جا کے غار حیرہ میں عبادت کرتے تھے اور جو ان کے دادہ ہیں نا ہمارے آئمہ کے والد اور جج اور دادہ یہ اس وقت کہتے تھے دس برس کی عمر میں کنتو آرہ نور الرسالہ واشمو ریح نبوہ میں نور الرسالہ کو دیکھتا بھی تھا خوشبو دموت کو سنتا بھی تھا جب مکہ کے کافر بڑے بڑے اور جو اس سے مسلمان ہو چکے تھے ان کو کچھ نہیں پتاتا موجزات طلب کرتے تھے موجزات دکھاؤ علی ابن عدی طالب موجزات کو نہیں دیکھ رہے ذات رسول سے نکلتی کہ خوشبو کو سونگ رہے ہیں تو آپ اس کے ذریعے مقایسہ کریں کہ آپ بالکل الگ ہٹ کر معرفت کو حاصل کیجے جو آپ کو نالج ایکوائر کرنی ہے اہل بیت کے سلسلے میں روایات اور حدیث و زیادہ سے کیجئے یہ قطن آپ کو حق نہیں کہ آپ ہر بیوٹس پیپر میکزین اٹھا کر پڑھیں اور اس سے اپنے آپ کو جوڑ دیں یہ میں بار بار تاقید کر رہا ہوں لہذا اہد کی بات ہوں اب یہ اہد سیدی شہدہ کی جب بلادت ہی جبریل نے آگر کہا کہ تمہاری امت اسے قتل کرے گی کہا کہ مجھے اس نوازے بھی کوئی حاجت نہیں واپس لے لو روایت ہمارے پاس آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کیوں آپ اس لے لو رسول خدا نے کیا گوارہ نہیں کیا نہیں سرکات رسول خدا مشیعت الہی کے سامنے یہ نافرمانی نہیں کر رہا ہے نعوذ باللہ وہ جانتے ہیں رسول خدا اگر میری امت نے میرے نوازے کو قتل کیا تو یہ جہنمی ہو جائے گی اپنی امت کو بچانے کے لیے کہنے حسین کو واپس لے دے کہا لیکن علی مرتضی پوچھنے دو بیٹا اس کا حد میرے الفاظ نشانے میں حدیث میں نہیں پڑھا حدیث ذرا طویل ہے تو مجھے آپ معاف کیجئے گا میں جلدی بھی خلاصہ بتا کے آگے نکھوں علی مرتضی سے کہا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا کہا لا حجت علی یہ رسول اللہ کہی واپس لے جائے کیونکہ امت قتل کرے گی تو پھر جہنم سے نہیں بھی کل پائیں گے قاتلی آپ اس گھرانے کی رہنگلی دیکھ رہے ہیں کہا کہ لیکن سیدہ سے پوچھا جائے سیدہ کے پاس آئے پاکہ بتایا کہا کہ بابا اللہ حجت علی اس کو واپس لے دیجئے اگر خوب توجہ کریں صاحبانِ ذوق اگر نانا کو نوازے سے محبت نہیں کہہ رہا ہے واپس مر جائے نوازہ چلا جائے مجھے کوئی درد نہیں ہوگا اگر نعوذ باللہ اگر یہ ایسا ہوتا کوئی کہے ارے وہ تو نانا تھے تو کہہ دیا باپ تھے باپ کا دل پتھر ہوتا ہے اب آجائیے ماں کے پاس اب یہ بچہ آیا ماں کے پاس کہا کہ بیٹیا یہ ہوگا مولا نے کہا امت قدل کرے گی آپ توجہ کر کے اس گھرانے کی قدموں کی مالیں کی خاک کے برابر کوئی ہوگی کس کو ملاتے ہو کس سے کیا کہاں بات جاتے ہیں بخدا ماں جس کی آواز میں بچہ آیا نورانی بچہ کتنی محبت ہوگی کہا کہ بابا جان اس کو واپس کر دیجئے نانا کو محبت نہیں دی بیٹے سے نوازے سے باپ کو محبت نہیں دی بیٹے سے ماں کو تو محبت نہیں یعنی ماں نے اپنی محبت کو قربان کر رہی ہے ماں امت کی شفاق کی خاطر ہے یہ ہے آپ پر اور مجھ پر جناب سیدہ کا احسان لہذا اب آپ سمجھے زیادہ جامعہ کا وہ جملہ کہ ہم آپ کی وجہ سے جہنم سے بچے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ نماز عبادت کہاں ہوتی ہے اگر محبت اہل بیٹ نہ ہوتی لہذا خوب توجہ کیجئے لیں اب رسول خدا نے ایک راز پر سے پردہ اٹھایا ریویل کیا ایک سیکریٹ کو جو نہ مولا کو بتایا میرے الفاظ میں نہ پہلے محبت پر گفتگوئی کی کہا دیکھو خدا اس بچے کو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں خدا اس بچے کو لے تو لے گا واپس اور امت قتل نہیں کرے گی لہذا قاتل نہ ہوں گے نہ حسین ہوں گے نہ قتل ہوگا اور نہ ہی قاتلی جہنم میں جائیں گے پر وجہ فرما رہے ہیں لہذا لگنے ایک مسئلہ ہے اس کی نسل سے امامت چلے گی اور اس کی نسل سے ہدایت کا سلسلہ چلے گا اور قیامت تک کے لئے امت اسی بیٹے کی بیٹوں کے ذریعے ہدایت تک آئیت کہا تک رضیتو بی بی نے فرمایا میں راضی ہوں یعنی ہدایت جو تم کو اور مجھ کو ملی چھٹے اور پانچے امام کے ذریعے وہ سیدہ کے رضیتو کا صدقہ ہے تمہاری نمازیں سیدہ کے راضی ہونے کا صدقہ ہیں میرا روزہ میرا تو کیا جو تمام کے تمام لوگ اس جملے کے بعد آئے ان کی تمام عبادتیں جناب سیدہ کی اس رضا مندی کا صدقہ ہے توجہ فرمائے آپ نے یہ اہدِ الٰہی سیدہ کو پتا ہے دن میں کتنی دفعہ جناب سیدہ کے سامنے امام حسین آبیوں نے جب آتے ہوں نے یاد آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا دل پر صبر کا پتھر رکھنا یہ وہ مرحلہ نہیں ہے کہ ابراہیم نے چھوڑی چلا رہے ہیں ایک دفعہ بیٹے پر چھوڑی چلاتے زبا ہو جاتے یہ رسول خدا کی نور کی تجلی ہیں سیدہ دن میں دس دفعہ حسین کو دیکھ رہی ہیں دس دفعہ صبر کر رہی ہیں ہر صبر کا ایک حجر ہے سیدہ نے دن میں دس دفعہ صبر کیا ایک صبر کا اتنا حجر ہے کہ گن نہیں سکتا سیدہ نے حسین کو چھ برس دیکھ کر صبر کیا رسول نے چھ برس دیکھ کر صبر کیا اسی صبر کو اگر سیدہ کہیں کہ میرے چہنے والوں پر تقسیم کر دیں پورے چہنے والے جنت میں چلے جائیں گے لہٰذا اچھا سکا اب اسور کافی میں ہے روایت بچپنہ میں کیا وعدہ ہوتا ہے واقع ہے انسان دیکھتا ہے جیسے ہم وہ لاوارس ہیں کہ نہ ہم کو کسی نماز سکھانے والا ہے نہ دین سکھانے والا ہے در بہت زیادہ ہے ان چیزوں کا چھوڑی ہیں ان باتوں کو زیادہ اس سے آپ کو میں گمراہ نہ کروں یہاں تک بتا دیں باتیں کافی ہیں سنیں اس بات کو سمجھیں چھٹے امام اور ساتھے امام کی روایت ہے کہ ہی نہ نزل برسول اللہ الامر نزل من السمائے کتابا مسجدن جب رسول خدا کے پاس یہ عمر آیا کون سا عمر عمر ولایت یعنی چل چلا تھی دھوپ ہے پہلان شطر کا ممبر ہے حکم آگے ہے اس کے بعد ایک اور چیز نازل ہوئی آسمان سے وسیعت کی صورت کتاب المسجلہ جس پر نشان لگے ہوئے تھے بارہ کل میں نے اس پر گفتگو کی یا نہیں کی مجیاد نہیں ایک اور جگہ کی ہوگی بارہ جس پر وسیعت تقویت کی مہڑ لگی ہوئی جب رئیت نازل ہوئے اور اس کے بعد جب نازل ہوئے تو ملائکہ کے ساتھ نازل ہوئے یاد رکھئے گا جب بھی بادشاہ کی بارگاہ میں کوئی اوفیشل ایک گیلگیشن جاتا ہے تو صرف ایک آدمی نہیں جاتا کوئی پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے جب پریزرین صاحب چل رہے ہوتے ہیں تو جس صوبے میں آئے ہیں وہاں کے چیف منسٹر گورنر آئی جی زلے کا ڈی آئی جی کمیشنر اسسسنگ کمیشنر سب کی گاڑیاں چل گئی ہوتی ہیں یہ ایک پروٹوکول ہے طریقہ ہے کیونکہ ملک کی سب سے بڑی آثورٹی آئی گی ہے صدر مملکت وزیر آدم صاحب آتے ہیں تب بھی کیپ منسٹر آتے ہیں اس سے نیچے یہ ایک فطرت بشری میں ہے اب یہ اور بات ہے کہ یہ آج کل کے لوگ ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن یہ فطرت بشری کا تخاظہ ہے یاد رکھئے گا لہٰذا یہ پروٹوکول خدا کو بھی اس کا خیال ہے خدا نے کیا فرمائے خدا اور ملائکت تمام کی تمام پر ضرور بھیجنا چاہیے تھا جبریل آئے اور کہا خدا نے آپ کو سلام پہنچایا ہے یا رسول اللہ جبریل نے کہا جو حجرے میں آپ کے سامنے ہے پاس ہے اس سب کو نکالیے مگر آپ کا وسی یہاں پر باقی رہے گا سب نکل جائیں وفاطمہ بین السطر والباب جنب سیدہ دروازے اور اس کے اوپر جو پردہ پڑھاتا اس کے درمیان موجود ہیں تمام کے تمام جو لوگ تھے موجود مدینہ کے اس وقت آیادت کرنے آئے تھے رسول اللہ کی شہادت ہونے والی ہے جبریل نے آ کر کہا سب کو نکال دیجئے اور سب کو نکال دیا اللہ وسیر آپ کا وسیر ہے کیونکہ میں وسیر لے کر آیا ہوں خدا کی جانب سے حت تشت و نشت بلدف اکا یا ہو تاکہ آپ گواہی دیں علی گواہی دیں اور ہم بھی گواہی دیں کہ آپ نے یہ وسیر جو پروردگاہ کی طرف سے میں لائیا ہوں آپ نے علی کو سوک دی آپ غور فرما رہے ہیں پورا قرآن نازل ہو گیا ہے کبھی یہ کام نہیں ہوا لیکن علی مرتضی کے پاس بخدا واقعا سمجھ بللہ ہے یہ دوایت ایسی ہے کہ حضرت عجل کی بارگم دوری بھیجے ایک بنا دعاست کہا کہ ٹھیک ہے زامن اللہ اور علی سے زمانہ دیجئے کہ اس پر عمل کرے گا علی کیا شک ہے علی مرتضی کی صداقت میں نہیں شک نہیں ہے پھر کیا مسئلہ ہے مسئلہ کہیں اتنا ہیں پھر اس کے بعد جبرائیم نے فرمایا خدا کتابو مکن تو احض تو علیکہ خدا کی الفاظ ہے جبرائیم کی الفاظ نہیں جب اس وسیعت کو کھولا گیا خدا مکن تو احض تو علیکہ و شرط تو علیکہ و احض تو بھی علیکہ یہ میں نے شرط لگائی ہے تم پر یہ میں نے گواہی دیئے تم سے خدا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے واقعی کربلا کے بیچ میں نہ تم ہو با میں ایک طرف رسول اللہ جو شدہ حسین ادنہ علی ہیں کہاں کوئی بشر آگیا کدھر آگیا کوئی بشر و شرط بھی علیکہ ملائکہ تھی اور محمد میں نے تمام ملائکہ کو اپنے تم پر گواہ کیا ہے کہ میں تمہیں یہ وصیت بھیج رہا ہوں و کفا بیا محمد شہیدن اور اے محمد گواہی کے لئے میں چلہ کافی ہوں لیکن میرے جتنے ملائکہ ہیں گواہی پر گواہ ہیں جب رسول خدا نے یہ سنا اے رضا عادت مفاصل النبی رسول خدا کے بدنگت جور جور کپ کپانے لگا اس لیے نہیں کپ کپ آیا رسول خدا نعوذ باللہ مجدل ہیں نبی پیغمبر رسول امام جب پروردگار عالم کی ذات کی تجلی کو دیکھتے ہیں تو کپ کپانے لگتے ہیں خر تھرانے لگتے ہیں بدن پر پسینہ نمودار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی ہیں اگر یہ کیفیت نہ ہوتی نبی نہ ہوتے یہ ہمیں خانہ کعبہ کو دیکھا کوئی مثلا خزار نبی کی ذریعہ کو دیکھا کوئی بس چار آنسو ختم اس کے بعد بعد نہیں سرکار یہ نبی ہیں مسلح پر کھڑے ہوئے یہ امام وقت ہیں ہمارے کہ تو ایک دفعہ ضرور بھیجے محمد آلہ لہٰذا یہ امام وقت ہیں کہ جو مسلح پر کھڑے ہو تو بدن خوف خدا سے زرد ہو جائے سرخ ہو جائے تبدیل کر لے رنگ خدا کی بارگاہ میں اس حقارت کا احساس کرتے ہیں تب ہی امام ہیں یاد رکھئے گا اس بات کو اچھا جب یہاں تک بات آگئی تو رسول خدا کے بدن کپ کپانے لگا فقالیا جبرائی ربی ہوا سلام ومن ہو سلام علیہ یعود السلام میرے جبرائی میرا پروردگار سلام ہے اس نے مجھے سلام کیا اسی کی جانب سے سلام ہے اور اسی تک سلام جاتا ہے اور پھر پروردگار عالم کے حکم کے مطابق حاتل کتاب جبرائی وسیعت دو فدفعو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ حکم دیا جبرائی کہ آپ یہ دیجئے علی ابن ابی طالب کو جبرائی سے لی علی کو دی یعنی کیا مطلب ہے اہد الہی رسول خدا کے ذریعے رسول امیر المومین تک پہنچ رہا ہے لہذا جب دی اور اس کے بعد فرمایا اقراہو حکم دیا کہ یا علی اس کو پڑھو فقراہو حرفاً بحرفن علی نے ایک ایک حرف کو پڑھا اور اس کے بعد جناب جبرائی جناب رسول امیر فرمایا یا علی حاد احد ربی تبارک و تعالی علی خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا یہ وہ اہد ہے جو میرے خدا نے تم تک بھیجا آیا رسول تک رسول سے ہو کر آیا علی مرتضی تک لہذا یہ اہد الہی ہے جب اہد الہی آیا اور اس کے بعد فرمایا شرطہی علی و امانتہو و قد بلگتا و نصحتا و عدیتا جبرائی گواہی دیتا ہوں تم نے پہنچا دیا پیغام تم نے تبلیغ کر دی تم نے وہ خط پہنچا دیا اور اس کے بعد جناب امیر ممنی نے فرمایا و معذرتی رسول خدا کا جملہ تھا پھر جناب امیر نے فرمایا وانا اشہدو لکا یا رسول اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی بالبلاغ و نصحت و تصدیق میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ پورے خلوط سے پورے اخلاص سے پوری امانتداری کے ساتھ جبرائی نے یہ پہغام پہچایا علامہ قلتا جو آپ نے کہا اس کی بھی اسی طرح سے گواہی دیتا ہوں وَيَشْهَدُ لَكَ بِهِ سَمْعِ وَبَصَرِ وَلَحْمِ وَدَمِ میرا گوشت میرا خون میری بسارت میری سماعت سب کی سب گواہی دیتی ہے یہ رسول خدا نے اس طرح گواہی نہیں دی علی مرتضی نے اس طرح گواہی دی یعنی جتنا جتنا تابت کا مرحلہ رسالت سے امامت کی طرف آیا اتنی زیادہ گواہی شدت اختیار کرتی گئی عزیزو خوب توجہ کرنا میں چاہتا ہوں کہ خوب توجہ کی جگہ اس جملے پر مجھے نتیجہ دینا میں فوراں نتیجہ دے کر چلا جاؤں گا رکنے کا وقت نہیں ہوگا یعنی ذات قدوسِ الہ سے یہ گواہی آئی رسالت محب تک رسالت محب نے گواہی دی میں گواہی دیتا ہوں پھر جب اور نچلے مرحلے پر آئی جناب امیر مومین تک تو موردہ کائنات نے شدت کے ساتھ مزید شدت کے ساتھ گواہی دی خوب توجہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں کر رہے ہیں رسول خدا نے اس شدت کے ساتھ گواہی نہیں دی جناب امیر نے فرمایا شہد تو شہدہ گواہی دی کس نے دی لحمی ودمی وسمعی وبصری رسول خدا کی بارگامی کے الفاظ ادا نہیں ہوئے جناب امیر تک گواہی کا وقت آیا گواہی کو شدت کے ساتھ دیا یاد رہے گی یہ بات جیسے جیسے اہد نیچے آیا گواہی شدت اختیار کرتی گئی جب رئیل نے کہا وَعَنَا لَكُمْ مِنَا دَالِكَ مِنَا الشَّهِدِينَ میں تم دونوں کے اوپر گواہ ہوں اور اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا يَعَلِي أَخَسْتَ وَصِيَّتِي وَعَرَّفْتَهَا وَزَمِنْتَ لِلَّهِ وَلِيَ الْوَفَعَ اور خدا میرا مددگار ہے خدا کی جانب سے توفیق ہے کہ میں اس وسیعت پر عمل کروں آپ لوگ تھک رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اس روایت کی روشنی میں اور مجھے آخر میں گریئے کی مناسبت سے آپ کے ایک میسج جو رسول خدا کی جانب سے اس روایت میں آیا ہے نقل کیا شیخ کولانی نے وہ آپ تک پہنچانا ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رسول خدا نے فرمایا يَعَلِي أَنِّي أُرِيدْ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْكَ بِمُوَفَاتِ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا علی میں یہ تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب قیامت میں آوگے تو اس وسیعت پر عمل کر کے آوگے کہ نہیں آوگے آپ اس جملے کو مت دیکھئے یہ دیکھئے کون کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مرحلہ معمولی نہیں ہے یہ داستان اینالیسز کی نہیں ہے یہ داستان پولیٹیکل ایسیسمنٹ کی نہیں ہے یہ داستان سوشل اینالوجک نہیں ہے یہ داستان آگے کی داستان ہے یہ اہد الہی ہے یہاں پر ہم اور آپ داخل کیسے ہوں گے یہ اس سوال کا جواب میں آج دے کے آپ کو مجلس ختم کروں گا اور آپ دیکھیں ایک تو کہ ہم اس ایکویشن میں داخل کہاں سے ہو رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جیسے جیسے گواہی نیچے آتی گئی گواہی کے الفاظ شدت پکڑتے گئے لیکن جب آپ تک وہ گواہی آئی تو اس شدت نے کیا رنگ بکھایا یہ آپ کو توجہ کرنی ہے میرے پاس وقت نہیں ہوگا منشن کرنے کا لہذا سمجھ یہ آپ اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ گواہی دیتا ہوں ملائکہ حاضر ہیں جبرائیل اور میکائل موجود ہیں تمام کے تمام ملائکہ مقربین رسول خدا کے حجرے میں موجود ہیں آپ نے توجہ کی تمام ملائکہ مقربین حجرے میں موجود ہیں جبرائیل موجود ہیں میکائل موجود ہیں اسرائیل نہیں اسرافیل نہیں میکائل میکائل میں کیا خصوصیت ہے رسک کی تخصیم کرتے ہیں میکائل یعنی جس آپ اہد سے جڑ رہے ہیں نا وہ خدا کا وہ خالص ترین رسک ہے جو اس نے میکائل کے ذریعے رسول خدا تک پہنچایا خدا اس رسک میں کسی اور کو شریک نہیں کر رہا وہ کیا ہے امتحان اہل بیت کو ماننا اور سمجھنا یہاں پر آپ ہیں توفیق کے ذریعے بی بی سیدہ کی دعا کے ذریعے یہاں پر آپ ہیں اپنی ماں کی دعاوں کے ذریعے یہاں پر آپ ہیں اپنے باپ کے حلال لغمے کے ذریعے یہاں پر آپ ہیں جب آپ بطن مادر میں تھے آپ کی ماں مجلس میں گئی گریہ کیا دعا کیا آپ کے لیے کہ میرے بچے کو ازادار بنا یہ آپ اس کا صدقہ ہیں اس رس میں خدا کسی کو شریک نہیں کر رہا آپ اس رس میں شریک ہیں کہ جہاں صرف ملائکہ مقربین ہیں مدینے والے تمام لوگ نکالے جا چکے ہیں جبرائیل ہیں میکائل ہیں ملائکہ مقربین ہیں علی ہیں رسول ہیں حسن حسین فاطمہ ہیں وہاں آپ کا بھی حصہ ہے سجدہ شکر میں گر جائے یہ کا گھر جا کر یہ روایت معمول ہی نہیں ہے کہاں کیا کیا کوئی کیا سمجھے گا کیا ہے ولایل امیر مومنین حسین ابن علی آزمان کیا کیا سمجھے گا کوئی کچھ نہیں سمجھ سکتا بکواس ہے سب جو انسان اپنے ذہن سے کرے واللہ خالص ترین معرفت سجد شہدہ کی اتاکہ گئیں گے چھٹے اور ساتھوے امام پانچوے امام اس معرفت سے جڑنا سیکھو غلازت کو اپنے ذہن سے نکالو بے خدا معرف اہل بیت پر چوٹ پڑھ رہی ہے ہر موگی جس کے موں میں جو آتا ہے بک کے چلا جاتا ہے ممبر سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہو یہاں پر مراجع کے فتوے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر فقہہ کی جگہ نہیں ہے جس فقی سے پوچھو کے جا کر اپنے مرج تقلی سے پوچھنا کہہ گا اس روایت کو آنکھوں سے لگاؤ چومو مجھ سے کہ پوچھنے آئے ہو خوب توجہ کیجئے گا لہذا ملائکہ مقربین موجود ہیں فرمایا رسول خدا نے تمام ملائکہ کو میں گواہ کرتا ہوں اشہدہم سب کو گواہ کرتا ہوں فأشہدہم رسول اللہ رسول خدا نے سب کو گواہ کیا اب سنیے آپ یہ اتنا جتن کیوں کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے سنیے وَقَانَ فِي مَشْتَرَةَ عَلَيْهِ النَّبِي بِعَمْرِ جِبْرَيْلِ اور وہ جو شرائط رسول خدا نے علی پر لگائی تھی علی یہ یہ کرنا ان میں سے کچھ یہ ہیں خوب توجہ فرمائیے گا کچھ یہ ہیں یا علی تَفِي پِمَا فِيهَا مِن مُوَالَاتِ مَنْ وَعَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْبَرَا وَالْعَدَوَةَ مَنْ عَادَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یا علی وفاداری کروگے اس شرط کی کونسی شرط کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا تم اس سے محبت کروگے یہ کوئی اسنی بڑی بات تو نہیں نہیں سرکار واقعہ دیکھ کر بات کو تولیے بات کو دیکھ کر خود بات کو مت تولیے توجہ کیا آپ نے اور دشمنی رکھوگے علی اس سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے خوب توجہ فرمائیے آپ یعنی کیا مطلب جب اللہ اور اس کے رسول سے جو دشمنی رکھے علی تم اس سے دشمنی رکھوگے رسول خدا نے لفظ کیا استعمال کیا وَتَفِی وَفَا کروگے یہ وفا کا مطلب کیا ہے اس وفا کا مطلب کیا ہے عرب جب کہتا ہے نا استوفیت الدین استوفیت الدین یعنی میں نے اپنے قرص کا ایک ایک روپیہ لے لیا کوئی بچا نہیں ہے یا علی تم وفا کروگے اس کی نفرت کے ذریعے جو ہم سے نفرت رکھے گا یعنی اگر دل میں رتی برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی محبت ہو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وفادار نہیں ہو غددار ہو بے وفا ہو خائن ہو دھوکے باز ہو ڈکوس لے باز ہو رسول خدا نے یہ نہیں کہا اتجی بالمحبت کہ تم محبت کو لے کر آوگے کہا اتفی وفا کے ساتھ آوگے یا نہیں آوگے لہذا ابو الفضل عباس کی خصوصیت کیا ہے وفا یعنی جو کچھ تھا حسین پر لٹا دیا کچھ نہیں بچا وجود ابو الفضل عباس میں لہذا سنیں اب آپ اگلا جملہ دشمن سے ہمارے دشمن سے دشمنی رکھو گے رسول خدا نے مولا کائنات نے فرمایا بلکل یا رسول اللہ اب رسول خدا پوچھ رہے ہیں میں نے قانون بتایا ہے میں آپ کو اس روایت کا کہ جیسے جیسے مرحلہ نیچے آرہا ہے شہادت گواہی کے الفاظ ایک سختی اختیار کرتے جا رہے ہیں انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے سیویر ہوتے جا رہے ہیں ڈینسٹی بڑھتی جا رہی ہے وزن الفاظ کا بڑھتا جا رہا ہے رسول خدا نے اس وزن کے ساتھ گفتگو نہیں کی جس وزن کے ساتھ جناب امیر نے گفتگو کی لہذا فرمایا جناب امیر نے یا رسول اللہ میں بالکل دشمنی رکھوں گا آپ کے دشمن سے اور محبت کروں گا آپ کے جو آپ سے محبت کرتا ہے یہی تو کہا تھا رسول خدا نے ہے نا علی نے کہہ دیا اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا اللہ صبر من کا صبر کروں گا آپ کی توفیقات کے بلبوتے پر یعنی مرحلہ بڑا کٹن ہے یاد رکھنا محبت کرنا رسول کے محبوں سے اور نفرت کرنا رسول کے نفرت کرنے والوں سے علی ابن ابھی طالب فرما رہا ہے صبر چاہتا ہوں اس مرحلے پر اور پھر فرمایا اللہ قزم الغیز اپنے تیش کو غصے کو پی کر مجھے صبر کرنا ہوگا یہ مرحلہ وَعَلَى ذِحَابِ حَقِك یا علی تمہارا حق جائے گا تمہارا خمس روٹا جائے گا وَانْتِحَا کے حرمت ایک اور تمہاری حرمت پامال ہوگی جناب امیر نے فرمایا نعم یا رسول اللہ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرْعَنَّ سَمَا جس نے گندم کو پیدا کیا جس نے گندم کے بیچ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا لقد سمئے تو جبرائیل جبرائیل میں نے تمہاری بات سن لی جناب امیر فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یا محمد عرف ہو علی نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں حرمت خدا جب پامال ہوگی صبر کروں گا جبرائیل نے کہا میرے الفاظ میں نہیں یا محمد عرف ہو ذرا دوبارہ تو سمجھانا کہ ہم نے کہا کیا سمجھو بات کو سمجھو بات کو سمجھو کہاں اینہ نحنمین ہو ہیں کہاں ہم لو یہ ذکر فلان ممبر بابا یہ امیر مومنین کے قلب کے کسی گوشے کے لائق نہیں ہے کروڑوں سال تک اگر ہم عبادتیں کرتے رہیں علی ابن ابی طالب کے نالین کے ذرے کے برابر قیمت نہیں ہے مرحلہ اتنا خطیر ہے علی ابن ابی طالب جب جواب دے رہے ہیں تو فرما رہے ہیں جبرائیل کہہ رہے ہیں یا محمد عرف ہو دوبارہ بتاؤ پوچھو علی سمجھے کے نہیں سمجھے ارے یہ رسول خدا کے عرم کا وارث ہے علی ابن ابی طالب کے ذہن میں شک آ سکتا ہے مرحلہ اتنا خطیر ہے کہ جبرائیل دوبارہ تزدیق کروانا چاہا ہے یا محمد عرف ہو کہ حرمت خدا پامال ہوگی اور پھر فرمایا جبرائیل نے تشریح کرتے ہوئے حرمت خدا کا مطلب جانتے والی کیا ہے دیکھیں میں اس میں اپنے الفاظ بھی ڈالنا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آئے یہ جو حرمت خدا ہے نا حرمت اللہ ہے حرمت رسول اللہ یہ اللہ کی بھی حرمت ہے یہ رسول کی حرمت ہوگی جو پامال ہوگی یہ خدا کی حرمت ہے علی دیکھو یہ تو پامال ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہوگا ان تقصب لحیتہ من رأسی بدم نعبیت یہاں کے خون سے علی تمہاری داڑی رنگین ہوگی یہ گوارہ ہے امیر المومنین نے جب یہ سنا نا کہ داڑی رنگین ہوگی اس پر غش نہیں کھایا جب بتایا نا کہ ایک حرمت پامال ہوگی کہ جو اللہ کی حرمت ہے رسول کی ہے اور تمہاری حرمت ہے جب دوبارہ سمجھایا نا اور علی ابن ابی طالب نے نا جانے کیا عالم تاری ہوا فَسَعِقْتُ وَسَخَطَتْ لِوَجْهِ علی چکرائے تیورا کر مو کبل زمین پر گر پڑھا گریہ کیا آپ نے میں روایت کو نامکمل نہیں چھوڑوں گا جس کو گریہ کرنا کرے یہ ذکر ہے روایت ایسی ہے گریہ کوئی پابندی نہیں گریہ کریے خوب جی کھول کے گریہ کیجئے خوب جی کھول کے رسول خدا کا بدن کا جوڑ جوڑ کپ کپا رہا ہے آپ گریہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ نے توجہ کی جب یہ جملے دوہر آئے گئے رسول خدا کہاں پر ہیں فاطمہ کہاں پر ہیں وہ فاطمہ تو بینہ ستر والباب فاطمہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہی ہے کہا یا رسول اللہ اب بلائیے حسن حسین فاطمہ کو حسن حسین فاطمہ آئے سب سے یہی وعدہ لیا گیا یہ کرو گے سب نے کہا صبر کریں گے پنجتن سے وعدہ لیا گیا کیوں کیونکہ اگر علی صبر کر لیں فاطمہ کے پاس یہ ولایت ہے کہ جب علی پر ظلم کیا جا رہا ہو ادھر فاطمہ حجرے میں آ کر اپنے پریشان مو کریں سر سے اپنے آنچل ہٹائیں ایک دفعہ آسمان کے نیچے آئیں پوری کائنات برداد ہو جائے گی یعنی جبرائیل نے آ کر علی ابن ابی طالب سے بدعہ کرنے کے حق کو چھینا فاطمہ سے بدعہ کرنے کے حق کو چھینا فاطمہ سے چھین لیا کہ چھے اور سات پرس کے بچے ہیں ان میں یہ طاقت ہے کہ اگر بدعہ کریں زمین پر قیمت آ جائے حسن اپنی بدعہ کا حق ہم کو دو حسین اپنی بدعہ کا حق ہم کو دو واقعہ ہوا کربلا کا یہ روایت سنی آسلی مسائل کی طرح بات ہو واقعہ ہوا یا رسول پروردگار تیرا بندہ آخری بندہ حسین اپنی بدعہ زمین پر خلاصہ پنجتہ نہیں ملائکہ میں کوہرام کیوں مچا میں ایک استدلالی جملہ کا ہوں جذباتی پیرائی میں کہ آخر فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا ہے نہ ملائکہ بڑا احترام کرتا پروردگار اسم دے کہ ہم زمین پہ چھائیں ملائکہ زمین پر نازم ہیں جب زمین پر آئے منتظر رہے خدا کب حکم دیں یزید کے لشکر کو تحسن حس کرتا خدا نے حکم نہیں دیا حسین نے نہیں مانا پروردگار میں شہادت چاہتا ہوں ملائکہ منتظر رہے آپ کو پتا ہے نہ حدیث کسا والے مزاج ہے وہاں سے اجازت مل گئے یہاں سے نہیں ملی جبرائیم کو جانے کی اجازت خدا نے دی اب رسول خدا سے اجازت لے کر آئیں گے چادر میں حسین نے اجازت نہیں دی جب حسین شہید ہو گئے تو اجازت ملی زمین پر آنے اور پھر اس کے بات ان کا پروردگار تو نے ہمیں اجازت دی زمین پر آنے کی جب ہم آئے فقط قبستہ ہو تو اس سے پہلے تو نے حسین کو موت دے دی ملائکہ کے دنوں بڑا پروردگار ہم آئے تو حسین مر چکا تھا اب ہم کیا کرنے خدا نے حکم دیا اب یہ تمام ازادار بڑی توجہ سے سنو اب تم توجہ سے سننا اس بات کو ان الزمو قبرہو حتی ترو ہو حسین کی قبر کے ساتھ جڑ جاؤ یہاں تک کہ جب رجت ہوگی اور حسین قبر سے نکلیں گے تو جب قبر کو دیکھنا وقت خراجا اور حسین قبر سے نکلیں گے پھر تو تمہیں حکم دے وہ کرنا کیا کرنا فانسرو ہو اس وقت حسین کی مدد تم ملائکہ کرنا جب امام زمانہ کے بعد رجت ہوگی نکلنا وَبْكُ عَلَيْهِ اور حسین پر اس وقت تک گریہ کرتے رہو کیوں گریہ کرتے رہو وَعَلَى مَا فَاتَكُمْ مِنْ نُسْرَتِهِ حسین کی میں اب اس سے زیادہ نہیں پڑ سکتا روایت خود توجہ کریں عزیزوں پیٹس کو رکھتے چشم وَبْكُ وَعَلَى مَا فَاتَكُمْ گریہ کرتے رہو حسین پر اس وقت تک جو تم حسین کی مدد نہیں کرتا ہے نا تو اس کے بدلے میں قیامت تک کے لیے خسین پر گریہ کرتے رہو اس کی قبر کے ساتھ جڑ جاؤ اب آپ کی سمجھ میں آیا یہ جو پندرہ شابان کو زیارت پہ جا رہا ہے یہ جو عرفے پہ زیارت پہ جا رہا ہے یہ جو اپنا محلہ کی قبر سے لپڑ جاتا ہے ذریع سے اپنا آپ کو مس کر رہا ہے گریہ کر رہا ہے اب آپ سمجھیں اب یہاں سے مجھے نتیجہ دینے دو مجھے دو جملے کہنے دیجئے جب گواہی نچنے درجے پر آئی شندت اختیار کر گئی یا نہیں کی رسول خدا کے بعد علی تک گواہی آئی علی نے گواہی شندت کے ساتھ دی اس اہد الہی کی یہ گواہی علی سے علی کے بچوں میں آئی علی کے اعلی سے آپ کے دل میں محبت آئی کی نہیں آئی قانون یہ تھا رسالت سے گواہی محمد تک آئے مزید شندت ہو جائے لیکن سوچو جب سیدہ کے بچوں کی رحم دلی جب تم تک گواہی کا مرحن آیا کہا کہ ہم سے محمد کرو ہمارے دشمن سے محمد کرو ہم پر قریہ کرو ہم آپ سے جو چیز مکلے ہم رحم کریں گے وہ پر تمہارے لگاؤں گے ہم رحم کریں گے ہمارے بچوں کی خبر بن جاؤ یاد رکھو کہ ہمارے گھر کی بچوں کے ساتھ کیا سوچیا گیا کتنی سستی چھوڑ دی گئی آپ کو علیہ مرتضی نے کواہی کیسے دی مجھے سوال گا علیہ مرتضی نے کواہی کیسے دی بچوں کو قتل کروا کے بیٹیوں کی چادر جائے کر علیہ مرتضی نے کواہی دی تم نے ہم نے کیا کیا حکم ہم سے جڑے رہو ہمارے بچوں کی حمداری کرو ہمارے محق سے محبت جو کر میں کہوں نے یا علی آپ کو اطلاع دی گئی کہ حرمت خدا پامال ہوگی فاطمہ کی حرمت پامال ہوگی تمہاری بوجہ فاطمہ کی حرمت پامال ہوگی میں ہی سن سکے تیورا کر زمین پر گر گئے یا علی حیدر کررار ہو قاتل مرحب و انتر ہو کلک کربلا کے میدان میں آ کر دیکھئے اکیلی میری ہے اٹھارا بنی حاشن ہے کوئی تکنی لینے والا دی تاریخ میں نہیں دکھا زینب سمین پنگری ہو نہیں نسل